مندر پرمک راول کو تتکال پربحاو سے برخواست کیا جائے جگت گروہ شنکرہ چاریے مانگ کر رہے مندر سمیتی سے ایک ایک سوال آج جو جنمانس کے ذہن میں ہے کہ بھولے نات کو دیالو مانا جاتا ہے کرپالو مانا جاتا ہے وہ سارے سنسار کی رکشہ کے لئے جانے جاتے ہیں اور اس پویتر دھام میں اتنی بڑی تبھائی ایسا کیوں شنکرہ چاری جی تو ایسی بات ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہی ہم روح کو پتہ لگا کہ جو روح بیت کو زمانتے وہ بھجا کر رہے ہیں وہ راوڑ بنے ہوئے ہیں لنگائت بنے ہوئے ہیں بیت منتر کا چارہ روحانی ہو رہا ہے تو سنکرہ پھکوان کب تک سہتے جائے ہیں داری دیوی کو ڈبایا جا رہا ہے ان کو اتھانانترک کیا جا رہا ہے گنگا میں بان باندے جا رہے ہیں پہالوں میں سرنگ کرد کی جا رہی ہیں تو یہ سب انرٹ بجلی کے نام پر اور کسی کسی بکاس کے نام پر پتہ کھنڈ میں ہو رہا ہے اس سے یہ پراکٹک کردیوی افضائی آئی ہیں یہاں ہم کچھ پلوں کے لئے رکیں گے لیکن جب لوٹیں گے تو تین مہتپور سبال جو ہم جگت گروہ شنکرہ چارے سے جانیں گے کہ گنگا کو نرمل پاون بنانے کا آبیہان جو اسی کے دشک میں شروع ہوا وہ آج تک چل رہا ہے اور گنگا یقین مانیے زیادہ میلی ہو گئی ہے دوسرا اہم سوال جو ہائیڈو پاور پروجیکٹ اتراخن میں بنانے کی بات چل رہی ہے اس کا ویروت جگت گروہ شنکرہ چارے کر رہے ہیں اور تیسرا اہم سوال اس مہا پرلے کے بعد کیا لوگوں کی آستہ ڈگے گی سوامی جی یہ جو مہا پرلے آیا اس سے کیا آستہ ڈگے گی نہیں لوگوں کا وشفاظ کم نہیں ہوگا ایسا ہے کی ایشور ایک دن سارے سنسار کا پرلے کرے گا یہ شرطی ہے جس نے اتراخن کی ہے وہ اس شرطی کا سنگار بھی کرے گا تو اس سے تو آستہ اور بڑے کی کی وہ اتراخن بھی کر سکتا ہے اور ناج بھی کر سکتا ہے تو ایسی شرطی میں بھگوان سنکر کو ہم پرسان رکھیں ہماری پاپوں کا ناس ہو ہماری دکھوں کا ناس ہو اور ہم ان کی کرپا فت بنیں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں جس دیش میں سوتے جاکتے اڑتے بیٹھتے اشور کا دھیان کیا جاتا ہے اس کا کرتن کیا جاتا ہے اس کا منن کیا جاتا ہے وہاں اس کے پویتر دھام میں اتنی بڑی تباہی پہلے جو بھومی میں تیرت بدھی سے لوگ جاتے تھے اور ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ اترہ کھنڈ میں یہ سیوانت دیوتا ہے یہ منوٹی بھنگوٹی کردار بجری اس کے پہلے بھی انیگ دوتا ہے ان کے بڑے بڑے ستھان ہے اور وہ بھی پرن ہے تو پہلے لوگ ان کا دشن کرتے ہوئے کرمسہ جاتے تھے اور وہاں سہیت رہتے تھے کیونکہ لکھا ہے کہ جس کے ہاتھ پہر اور من سوسیت ہوتے ہیں چیر سیاتھ کا پھل اسی کو ملتا ہے تو لوگ پہلے چلتے تھے جائے بدھی بشار جائے بدھی بشار کرتے تھے چٹی چٹی میں ٹھہرتے تھے دان پھرن کرتے تھے پورا اترہ کھنڈ اس سے آرچی ریٹری سے بھی لابانویت ہوتا تھا اور ایک ساتھ ان بڑے اکثانہوں میں لوگ نہیں پہنچتے تھے کرمسہ پہنچتے تھے اس لئے کوئی کشتی نہیں ہوتی تھی آج دو اکثیتی یہ ہے کہ ادھر چھٹی ہوئی تو پیکنک بنانے کے لئے بہت سے لوگ یہاں آ جاتے ہیں آپ جسے پیکنک کہہ رہے ہیں شنکرہ چاری جی وہ پیکنک منانے کی اجازت سرکار دیتی ہے کیونکہ سرکار کو اس سے بھاری بھر کم راجت سوا آتا ہے لیکن جب آپ سے مکھی منتری ملنے آئے گرہ منتری ملنے آئے آپ نے ان سے سوال کرنا تھا کہ آپ کی تیاریاں ناکافی تھی ایسا ہے یہ نیتیت پرسے ہیں اور کسی ایک سرکار کا نہیں ہے جس کی بھی سرکار آتی ہے وہ یہی کرتا ہے آپ سمجھ دیئے اس کے پہلے بی جی بھی سرکار تھی اس کی بھی یہی نہیں کی تھی سمجھتا یہ ہوتی ہے کہ جب پیارتا کے دن آتے ہیں تو ٹیکسی والے بس والے یہ سوچتے ہیں کتنی ٹپ لگا لیں ہم اور وہ ایک دم سے دس ٹپ لگانے کے لئے لوگوں کو سیدھے لے جاتے ہیں آپ کو کہنا تھا کہ آپ نے پریابت انتظامات نہیں کیے یہی کارن ہے کہ ہزاروں لوگ مارے گئے نہیں چی طرح سے جب اتنے لوگ وہاں پر پہنچا جئے گئے تو اس کا بیجار رکھنا چاہیئے تھا لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا یہ وقت ہم سے پوچھا گیا ہم نے اس سمجھ میں ہم سے جب لوگوں نے پوچھا تو ہم نے یہ کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارے سامنے سمجھائے آئے ہیں ان کا ہم سمجھان کرنے میں جھوٹے ہیں آج یہ آوشک نہیں ہے کہ ہم منزی مندر بڑھ لیں مکھ منزی بڑھ لیں مکھ منزی بڑھ لیں مکھ بنائیں مکھ گھٹا ہے اس سمجھ تو جو بیکتی جہاں کام کر رہا ہے اس کو اس میں لگایا جائے اور بہت شگتہ سے جیوید بیکتیوں کو سرکشت نکالا جائے جو مر گئے ہیں ان کا انتریٹی شنسکار کیا جائے اور جو لوگ بھوکے ہیں ان کی ساتھ رہت کی جائے آپ بادوں کو بنائے جانے کے خلاف ہیں لیکن وہاں سرکار کہتی ہے اگر باد نہیں بنیں گے تو بجلی کیسے آئے گی اس سمجھ میں ہم نے بچار کیا اور بچار کر کے آپ کے سامنے ہم بتانا چاہیں گے کہ ہم سوہم اترا کھنڈ کے جو تیر مٹھ کے سنگرے چاہے ہیں تو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ اترا کھنڈ نگیرے میں رہے ہیں لیکن جو راستہ سرکاریں وہاں پر اپنا رہی ہیں اس راستے سے اترا کھنڈ کبھی بھی بدھت پرابت نہیں کر پائے گا اس لیے کہ یہ جو ستر مان ہے وہ ستر جگہ سرک ہے یہ کم سے کم پانچ سال لگیں گا اس اور اس کے بعد پھر بانڈ آئی اور بانڈ میں پانی ہو بالو پتھر بانوں میں رک گئے اور سراکھ میں بھی گز گئے ترکی سفائی کے لیے آپ اس میں لے گیا تو تین سال اس میں لے گیا یعنی ہم مانیں کہ اگر بانڈ بننے کی استطیع میں سرکار آگے بڑھتی ہے تو جگتگرو شنکر آچاری اس کا ویروت کریں گے بانڈ کسی بھی قیمت میں وہ نہیں بنے دیں گے یہ تو آپ سمجھئے کہ جگتگرو شنکر آچاری میں ہے یہ نیتہ نہیں ہے یہ دھرم آچاری ہے اور ان کا کرتب یہ ہوتا ہے کہ دیش کو انرکس کرنے سے بچائے اور بتائیں لوگوں کو کہ آپ کا یہ کرتب ہے اس طرح سے آپ بجلی بھی نہیں دے سکیں گے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کئی کروڑ کئی سو کروڑ روپے